اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے The Levels of Organization سب سے پہلے آپ کو اس ٹرم کا مطلب سمجھنا پڑے گا کہ Levels of Organization ایک ٹرم ہے کیا Levels of Organization کا مطلب ہو گیا Organization کے Level اب یہاں پہ Organization کیا بات ہو رہی ہے Organization سے مراد ہم ہیں ہماری باڈی ہے انسان ہیں Animals ہیں Plants ہیں ان کے Levels کو study کرنا مطلب کہ ہم کس طرح سے بنی ہیں سب سے پہلے کیا چیز آئی تھی اس کے بعد کیا چیز آئی اس طریقے سے کیونکہ ہم چاہیے انسان بنے بہت ساری چیزوں سے مل کے بنے تو اس میں کتنے کتنے Levels کیا کیا چیزیں لگی ہیں وہ سب کہ بیسک چیز کیا تھی کس طرح سے انسان کی بنیاد کھڑی ہوئی اور پھر وہ کس طرح سے مطلب ایک پورا Organism ہمارے پاس شکل میں آ گیا اب یہ جتنی بھی Levels of Organization ہمارے Living World کے اندر وہ سب chemical foundation پر بیسک کرتی ہیں چیزیں کیونکہ ان کے اندر chemical bonding بھی ہوتی ہیں اب ہمارے پاس Living Organism جو بنا ہے وہ بنا ہے سیلز سے اور پروٹوپلازم سے سب سے پہلے تو آپ کو اس ٹیز کی بارے میں ڈیفرنشیٹ کرنا آنا چاہیے کہ پروٹوپلازم کیا ہوتا ہے سائٹوپلازم کیا ہوتا ہے مجھے اتنا تو پتا ہے کہ آپ سب نے سیلز کی ٹرم پہلے بھی پڑھی ہوگی اور سائٹوپلازم کی ٹرم بھی پہلے پڑھی ہوگی اب آپ کی لئے نیو چیز کیا ہے پروٹوپلازم آپ لوگ یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوگے کہ سیلز کے اندر بہت سارے اورگنالز ہوتا ہیں اور سائٹوپلازم ہوتا ہے سائٹوپلازم کیا ہے جنلیل ایک سبسنس جو وہاں پہ موجود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائٹوپلازم اب اگر ہم صرف سائٹوپلازم کی بات کریں جو سائل کہنے موجود ہوتا ہے تو ہم اس کو سائٹوپلازم ہی کہیں گے لیکن اگر ہم سیلز کی آرگنالز کے ساتھ بات کریں سائٹوپلازم کی وہ اس کے اندر بات کریں تو پھر وہ پوری چیز کی حال ہو جائے گی ہمارے پاس وہ پروٹوپلازم کہلائے گی یعنی کہ سیلز آرگنالز بھی اگر ہم کاؤنٹ کریں تو پھر وہ کہلائے گا پروٹوپلازم یعنی کہ سائٹوپلازم اور سیلز کے اگر ہم ان سب کو ایک ساتھ سٹاڈی کریں تو پھر یہ ہمارے پاس کھلائے گا پروٹوپلازم اب سب سے پہلے بات ہو رہی ہے ایٹومک لیول آف ارگنیزشن ٹھیک ہے اس پہ سب سے پہلے بات ہمارے پاس یہ کی گئے یہ کہ آل دا میٹر اس کمپوزد آف یا اس میڈپ آف ایلیمنٹس اب سب سے پہلے آپ کو میٹر کی ٹرم کو سمجھنا ہوگا یہ ٹرمینالوجی کیا ہے میٹر کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک سیمپل جی دیفنیشن جو کہ بچوں کو بچپن سے لے کے پچپن تک بچوں کو یاد رہتی ہے اور یہ گلت بھی نہیں ہے اب اس کو اگر ہم سمجھیں تو وہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی اس چیز جو کہ آپ کے پاس اس پیس اوکیپائی کرے اس کو کوئی وزن ہو تو وہ ہمارے پاس کلائے گی میٹر اوکی سو جو نیکسٹ ہمارے پاس ٹرم ہے وہ ٹرم آتی ہے ایلیمنٹس کی ایلیمنٹس کو اگر ہم بائیلوجی کے حساب سے ڈسکس کریں تو وہ چیز جو آگے ڈکمپوز نہ ہو سکے یعنی کہ آگے اس سے کچھ ٹوٹ کر بن نہ سکے بس وہ ہی انڈ ہو وہ ہمارے پاس کلائے گا ایلیمنٹ اور ایلیمنٹس ایکچلی میں ہوتا ہے کہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایٹم ایٹم کے لیے بھی صحیح بات ہے کہ وہ آگے کٹ ڈاؤن نہ ہو سکیں آگے ڈکمپوز نہ ہو سکیں آگے بلیک ڈاؤن نہ ہو سکیں تو وہ ہمارے پاس کلائیں گے ایٹم اور وہی بات آگے کہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایک ترکی کے ایٹم ہی ہیں اب اگر میں سب چیزوں کو ایک ساتھ کروں تو یہ بات بنے گی کہ all the matters is made up of elements یعنی کہ سارے matter جو ہیں وہ ایلیمنٹس سے بنے ہوئے ہیں اور ایلیمنٹس کس چیز سے بنا ہوا ہے ایٹم سے بنا ہوا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایٹم کے اندر کیا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے سب اٹامک پارٹیکلز ہم کریں گے ڈسکلز جو کہ ہیں الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون یہ تینے سب اٹامک پارٹیکلز ہوتے ہیں اب اگر میں ان کے بارے میں اور چیز دسکلز کروں تو وہ یہ ہوگی کہ پروٹونز اور نیوٹرون جو ہیں وہ ایٹم کی نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں اور جو باقی کے around شیلز ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس موف کر رہے تھا الیکٹرون نیوٹرون کے ہمارے پاس کوئی چارج نہیں ہوتا پروٹون کا پوسٹیف چارج ہوتا ہے الیکٹرون کا نیگٹیف تو یہ ساری بات ہوگی بہت ایٹم سے ریلیٹیڈ اب ہماری نیچر میں بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور کیمیسٹری میں ہمارے پاس ون ٹوئنٹی ایلیمنٹ سمتنگ لائک دار وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں لیکن جو سکسٹین ایلیمنٹس ہمارے پاس بائیو ایلیمنٹس کلاتے ہیں اب کیوں ہمارے پاس بائیو ایلیمنٹس کلاتے ہیں اس نہیں کلاتے ہیں کیونکہ ہماری لائف کافی ضروری ہے وائٹل ہے بہت زیادہ ہوتے ہمارے اندر اس پر اس پر آتے ہیں اب ان میں سے جو بیسک ہے وہ صرف چھے ہیں اور وہ ہمارے پاس کاربن ہائیڈروجن آکسیجن نیٹروجن سلفر آنڈ فوسفورس یہ ہمارے پاس بیسک ایلیمنٹس آف لیکن ان کی جو نمبرنگ کی گئی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی سب سے پہلاتے ہمارے بس کاربن پھر آتا ہے ہائیڈروجن پھر آتا ہے نیٹروجن پھر آتا ہے آکسیجن پھر آتا ہے فوسفورس آتا ہے سلفر یہ ہمارے پاس اس طریقے سے نمبرنگ کی جاتی ہے تو اگر آپ اس کو سپل کریں تو چنوپس اس طریقے کا کچھ پرنانس کرے گا اوکی سب ہم نے ایٹومک پہ بہت زیادہ بات کر سیمپل سی بات آگے جیسے ہم نے بائیو ایلیمنٹس پڑھتے سیم بیسی بائیو مولیکیول آگئے وہ مولیکیول جو ہمارے مطلب جو که ارگانک ہمارے اندر پائے جاتے ہوں بائیوز ہوتے ہمارے مولیکیول آگے نیکس پوائنٹ ہمارے پاس دیز کنسٹرکٹ انگے انگریٹ ویرائیٹی آنگ کمپلیکسیٹی ٹھیک ہے تو یعنی ہمارے پاس بہت ساری بڑی کونٹیٹی مگدار میں بنایا جاتے ہماری باڈی کے اندر اور اس کے بہت سا لنکت ہوتے مطلب ہوتا لنکت ہونا کمپاون بنانے کو ہم گئیں گے کمپلیکس اچھا کیونک بائیو مالی مطلب مٹل قوس مل مول 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 مل مول م م ہمارے پاس Micro Molecules کی وہ ہیں graft pro teach nep اور مایکروandsaka گلوکوز، اماینو ایسےٹ فیٹی ایسےٹ جب بہت سار بہت ملک ملکنے گے میکرویز بنایاں گے اس کا نام ہوگا کاربوہائیڈریٹ اور اس طریقے سے اماینو ایسےٹ پروٹین سے لنکت ہے جب بہت سارے اماینو ایسےٹ ملیں گے تو ایک میکرو مولیکول جس کا نام ہوگا پروٹین و فیٹی ایسےٹس آنے گے جب بہت سارے فیٹی ایسےٹس کے سمال یونٹس ملیں گے تو آپ اس میں بنے گا ایک میکرو مولیکل جس کا نام ہوگا لپڈ